اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں رونک جہائن و لگز میں آپ سب کا ویلکم تو میں لگے آئیے ہوں آج آپ لوگوں کے لئے رمضان سپیشل ڈش چپلی کباب تو یہ بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی اور ٹیمٹنگ لگتی ہے تو رمضان میں ہم یہ چپلی کباب بنا کے روزداروں کو بنا کے کھلائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی سواب ملے گا تو چلیے فرنس اس چپلی کباب کی اس آثنٹک ریسپی کو کس طریقے سے بناتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فریش فریش ہمارے مسالے پیس لیں گے دھنیا میں نے لے لی ہوں دو ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون اور کالی میری لے لیں گے بیس سے پچیس کالی میری اور سکھی لال میرچی آپ کے ٹیسٹ کے حضر سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو پہلے ہم تازے مسالے اس کو ہلکا سا سیک لیں گے دھنیا زیرہ سکھی لال میرچی اور کالی میری کو سکھی لال میرچی آپ کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ پن کے حساب سے تو چلیے میں نے یہاں پاچ سے چھے سکھی لال میرچی لے لی ہوں اور اس کو ہلکا سا میں نے دھوے پہ بھون لی ہوں اب جو ہے ہم نے یہ کیما ہے دھوکے اس کو اچھی طریقے سے ڈرین کر لیا اس میں ذرا سبھی پانی نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آدھا کیلو کیما کی ریسپی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور یہاں پہ چنے کا آٹا میں نے ایک چھوٹی کٹوری بھر کے لیا ہے ادرک لیسون کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ٹیماتر لے لیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر اس کو باریک سا چاپ کر لیں گے اور یہ جو فریش مسالہ میں نے آپ کو بتائی تھی اس کو پیس کے ریڈی رکھ لیا ہے تو اس کے بعد ہم ادرک لیسون کا پیسٹ سب سے پہلے مارینیشن سٹارٹ کریں گے تو اس میں میں نے دو شمج ادرک لیسون کا پیسٹ دال دی ہوں ایک چھوٹی کٹوری بھر کے یعنی پچاس گرام آپ لوگ چنے کا آٹا لے لیں اس کے بعد آپ لوگ سو گرام بھی لے سکتے ہیں اس کی بائنڈنگ بہت اچھی ہوگی اور ٹیماتر میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر اس کو چاپ کر لیں گے باریک پیاز لے لیں گے دو چھوٹی سائز کی پیاز کو میں نے باریک باریک چوپ کر لی ہوں اور یہ جو فریش مسالہ جو ہم نے بھون لیا تھا اس کو اس طریقے سے ہم نے دردرہ سا پیس لیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے نا ہمارے چپلی کباب میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ رائے گا اور ایک نیمبو کا رس ہم اس میں اچھی طریقے سے نچھڑ لیں گے اس سے بہت ہی ٹینگی فلیور آئے گا ہمارے چپلی کباب کے اندر اب نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہم لوگ ڈال دیں گے تو جیسے کہ رمضان میں بہت ساری ڈیشز بنتی ہے سٹارٹلز کھانے کا بہت دل کرتا ہے تو یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے رمضان کے لیے اور ایک اوملیٹ ہم نے ایک پورے انڈے کا ایک اوملیٹ بنا کے اس طریقے سے فرائے کر کے رکھ لیا ہے اب یہ جو سارا مسالہ ہے ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہاتھوں کی مدد سے ہمیں اس کو پورا اچھی طریقے سے ہاتھوں سے ہی ماش کر لینا ہے اور ہمیں اچھی طریقے سے اس کا ایک ڈو بیٹر بن کے تیار ہوگا فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ایک انڈے کو ہم نے فرائے کر کے اس کا اوملیٹ بھی اس میں یوز کیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چپٹی کباب کے اندر اور جتنا فریش مسالے آپ لوگ بھون کے یوز کریں گے تو اتنا ہی بہت اچھے بنیں گے ہمارے کباب تو یہ دیکھیں فرنڈز ماشاءاللہ میں نے پورے مسالے کو اچھی طریقے سے مکس کر لی ہوں اور اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے اب آدھے گھنٹے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اس طریقے سے ہم لوگ روٹی کے آٹے کی طرح ایک چپٹا چپٹا کر کے اس طریقے سے شیپ میں دے سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ لوگ ہاتھ پہ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے پلیٹ یوز کر کے بھی کر سکتے ہیں اور نیچے تھوڑا سا تیل لگا لیجئے تاکہ یہ چپکے نہ اب میں نے اس کو ہلکا سا اٹھا لی ہوں اس طریقے سے پلیٹ پہ چپٹا کر کے یہ جو چپلی کباب ہوتے نا فرنڈز اس طریقے سے چپٹے چپٹے بنتے ہیں تو ہی کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اب اس طریقے سے چپٹے چپٹے کباب بنا کے ہم اس کو فرائے کرتے جائیں گے یہ دیکھے جتنے ہم لوگ اس کو بڑے سٹریچ کر کے بنائیں گے نہ اتنے یہ تلنے کے بعد سکر جاتے ہیں تھوڑے سائز میں چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے ہم تیل میں آلٹ پلٹ کر کے فرائے کر لیں گے تھوڑا سا لائٹ براؤن کر کے ہی فرائے کریں گے فرنڈز اور اس کو گرما گرم از ای سٹارٹر کھائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں فرنڈز آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ فرائے ہونے کے بعد یہ کتنے ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں آپ لوگ اسے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیمٹنگ لگ رکھے بھی تلتے ہیں میں نے اس طریقے سے فرائے نہیں کیوں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ لوگ اس کے اوپر ٹیمٹنگ کی سلائس کٹ کر کے رکھے بھی فرائے کر سکتے ہیں میں نے اس کو سائیڈ میں رکھ دی ہوں ٹیمٹنگ لگ سے جس کو چاہیئے وہ الگ سے لے کے کھا سکتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے گرمہ گرم چپلی کباب بن کے ریڈی ہو چکے اس کو تیل میں میں ہم نے الٹ پلٹ کر کے فرائے کر لیا اور سارے چپلی کباب کو ہم اچھی طریقے سے اس طریقے سے فرائے کر لیں گے اور ہمارے چپلی کباب بن کے ریڈی ہے تو رمضان سپیشل چپلی کباب آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگ نے بھی بنایا اور کس طریقے سے آپ کے چپلی کباب بنے تھے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے میرے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے فرینڈز میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے کامنٹس کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ